چوتھی بات یہ سمجھئے کہ شرک ہر دور میں بھیس بدل کر آتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ شرک کی جو قسمیں آج سے دو سو برس پہلے تھی صرف وہی آج بھی رہے ہو سکتا ہے کہ بلکل نئی شکلیں اس شرک نے اختیار کر لیں اس سے کیا رتیجہ نکلا کہ اگر اجتہادی بصیرت نہیں ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو ہمارے سابق علماء نے لکھ دیا کہ یہ چیز شرک یہ چیز شرک یہ چیز شرک یہ چیز شرک آج سے پانچ سو برس پہلے کا انسان بڑے سے بڑا عالم دین اپنے زمانے کے شرک کو پہچان کر تو لکھ سکتا ہے اس سے تو آپ بچ رہے ہیں امام ابن تیمیہ نے اس کو شرک قرار دیا اس کو شرک قرار دیا کوئی شخص ہے جو اس سے تو بچ گیا امام صاحب کی دی ہوئی بصیرت سے اس نے ان جو اقسام ہیں شرک کی ان کو پہچان لیا لیکن یہ این ممکن ہے کہ آج کے شرک کو وہ نہ پہچان رہا ہو اپنی جگہ وہ سمجھ رہا ہو اپنے آپ کو بہت بڑا موحد جبکہ اس دور کا جو شرک ہے اس میں ملوث ہو اس کو میں نے کہا ہے کہ اس شرک کے بارے میں بڑی اجتہادی بصیرت کی ضرورت ہے فارسی کا ایک شیر ہے بڑا پیارا شیر ہے بہر رنگے کے خواہی جاممی پوش من انداز قدت رامی شناسم اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے شاعر کہ تم جس طرح کا چاہو لبادہ اوڑ لو میں تمہیں تمہارے قد سے پہچان لوں گا کتنا ہی چھپا لو اپنے آپ کو کیسے ہی لباس بدل لو بہر رنگے کے خواہی جاممی پوش من انداز قدت رامی شناسم میں تمہارے قد سے تمہیں پہچان لوں گا یہ اگر بصیرت نہ ہو کہ شرک کو اس کے قد سے پہچان سکیں آپ اس کے لئے ضرورت ہے اصولوں کی دیکھئے جس طرح الجبرا کے اصول ہوتے ہیں فارمولہ ہے فارمولہ ہاتھ میں آگئے ہم مسئلہ حل کرتے چلے جا رہے ہیں آپ اپلائی کرنے کی دیرے فارمولے کے اگر آپ نے صرف گنتی کر کے کسی زمانے کے شرک وہ تو سمجھ لیے لیکن وہ بصیرت باطنی حاصل نہیں ہوئی اجتہادی بصیرت وہ اصول ہاتھ میں نہیں آئے کہ جس سے آپ پہچان سکیں تو ہو سکتا ہے کہ اس دور کے شرک کو آپ نہ پہچان سکیں اس کے لئے ضرورت ہے کہ اصل اصول ہاتھ میں آ جائیں تاکہ اصولوں کو اپلائی کریں ایک بات مجھ سے اور سن لیجے میرا اپنا یہ تاثر ہے ہمارے دین میں خیر بھلائی نیکی چاہے وہ نظریہ کی ہو علم کی ہو عقیدے کی ہو عمل کی ہو اخلاق کی ہو وہ سب کیا ہے وہ توہید ہی کے شجرہِ طیبہ کی شاخے ہیں اور شر برائی گمراہی خیالات کی ہو نظریات کی ہو علم کی ہو عقیدے کی ہو عمل کی ہو اخلاق کی ہو سب کے ڈانڈے شرک کے شجرہِ خبیصہ سے ملتے ہیں اس شجرہِ خبیصہ کے برگوبار ہے جو بھی برائی ہے عمل کی یا علم کی اور اس شجرہِ طیبہ کے برگوبار ہیں جو بھی خوبی ہے عمل کی یا علم یہ میرا تاثر ہے اور جب تک اس انداز میں وہ آپ کو اندرونی رشتے ظاہر نہیں ہوں گے آپ پر منکشف نہیں ہوں گے وہ اجتہادی بصیرت جو ہے پیدا نہیں ہو سکے گے اب آئیے ایک اور بات دیکھئے شرک میں اور الہاد میں کیا فرق ہے یہ بھی ہم نہیں سمجھتے ہیں الہاد مادہ پرستی وہ کیا ہے ایتھیزم کسی بھی خدا کا انکار ہمارے آج کے دور کی سب سے بڑی گمراہی یہ ہے شرک کیا ہے خداوں کو ماننا یہ کیا ہے تھیزم ہے لیکن پولی تھیزم ہے توحید کیا ہے مونو تھیزم ہے ایک خدا کا ماننا لیکن شرک کے اندر ایک اور حقیقت کو پہچان لیجئے شرک میں ہمیشہ ٹاپ پر ایک خدا کو مانتے ہیں باقی سارے خدا نیچے ہوتے ہیں اوپر جا کر وہ توحید ہوگی ہمیشہ کوئی مشرکانہ نظام ایسا نہیں ہے جو ٹاپ پر جا کر توحید نہ بن جائے دیکھئے ہندو دیویاں دیوتا بے شمار لیکن مہا دیو وہ بھی کیا دو ہیں مہا دیو وہ تو ایک ہے انگریزی میں گارڈز گارڈیسز لیکن وہ چھوٹے جی سے لکھے جائیں گے چھوٹے جی سے لکھے جانے والے گارڈز رومن مائٹھولوجی ہو گریک مائٹھولوجی ہو ان دیویوں دیوتاوں کے نام ہی آپ نہیں یاد کر سکتے لیکن گارڈ بڑے جی سے وہ ایک ہے ہے کہ نہیں ٹاپ پر جو ہے وہ ایک ہے اس کو وہ بھی مانتے ہیں کہ اومنی پوٹنٹ اومنی شنٹ اومنی پریزنٹ علا کل شہین قدیر بے کل شہین علیم ہر جگہ موجود وہ تو ایک ہی ہے وہ تو کیپٹل جی سے لکھا جائے گا باقی اس کے نیچے فوج ہے دیویوں کی دیوتاوں کی خداوں کی اور خدانیوں کی وہ گارڈز اور گارڈیسز ہیں عرب میں کیا تھا میں نے پہلے آپ کو وہ دو مثالیں دے دی ہیں تیسری اور ایران کی لے لیجئے خیر کا خدا اور شر کا خدا اور ایک یزدہ ایک اہرمن ٹھیک سنویت ہو گئی نا دو خداوں کو مانا لیکن وہی ہیں جو خدائے خدائے گاں خداؤں کا خدا اس کو ایک ہی مانتے ہیں یہی معاملہ عرب میں تھا اللہ وہ ایک ہی تھا ان کے آن قرآن میں آتا ہے ان سے پوچھئے وَلَاِنْ سَعَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَاللَّرْ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ کس نے پیدا کی آسمان اور زمین کو یہ فرن کہیں گے اللہ نے فَانَّا يُوْفَقُونَ تو یہ ماننے کے بعد کدھر جا رہے ہیں وہ کیا کہتے تھے کہ وہ بڑا اللہ تو ایک ہی ہے لیکن چھوٹے آلحہ ہیں آلحہ اور اللہ ہمیں وہی فرق ہے جو کیپیٹل جی کا گارڈ اور چھوٹے جی سے گارڈن گارڈسز وہی فرق ہے کہ جو مہا دیو اور دیویوں اور دیوتاؤں میں ہے وہی وہاں تھا اللہ وہ ایک اور سپریم سب سے بالاتر اس سے اوپر کوئی نہیں تخلیق میں اس کا کوئی ساجی نہیں لیکن اس نے کچھ آلحہ ہیں جنہیں کچھ اختیارات تقسیم کیے ہوئے کچھ اس کے لادلی ہشتیاں ہیں جو سفارش کر سکتی ہیں بس یہ شرک تھا مشرقین مکہ بات سمجھ رہے ہیں اس کا جائزہ لیں گے تو آپ کو اور جو آج شرک کی اقسام میں بیان کروں گا اس کو ہاتھ میں لیں گے تو کسی موحید کا تلاش کرنا مشکل ہو جائے گا نون اب ان کو چراغ رخ زیبا لے کر آج جن کا نام مسلمان ہے ان کی اکثریت کسی نہ کسی نوکے شرک میں مبتلا ہے موسیقی